بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیل وائس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل وائس محترم ناظرین رضول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھٹ جاتے ہیں دوستو اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی جب شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بیان کی ہیں آج میں آپ دوستوں کے سامنے ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ یہ آپ کا ہی تو چینل ہے میں آپ کے لئے ہی نئی نئی ویڈیو بناتا ہوں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کے طرز پر تلاوت کریں گے جو کہ آج کل عام ہے اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا ناظرین آج کل جو زمانہ چل رہا ہے ہر انسان یہی کہتا ہے کہ پیچھے والا زمانہ بہتر تھا ہر آگے والے دور کو پیچھے والے دور سے زیادہ بدتر سمجھا جاتا ہے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل ہو رہا ہوں دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے جہالت عام ہو جائے گی لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے جو کہ آج کل عام ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک لوگ زکاة مانگنے کے لیے گھروں کے باہر آتے ہیں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا زمانے میں مرکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہفتے جیسا ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا گزرے گا عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی لوگ صحیح احادیث سے انکار کا دیں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے ہر آدمی چاہے گا کہ اس کا جسم دبلہ پتلہ اور مضبوط ہو جائے بے حیاء عورتیں اور مسیح کی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشو خضو ختم ہو جائے گا جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دیں گے دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ ہاتھ میں پکڑا ہو زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابداری اور پیروی کریں گے جو کہ آج کل فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو دیکھ کر نظر آ رہا ہے قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے کفار آسان ہو جائیں گے کفر کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہو جائے گا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں سود کرنا عام ہو جائے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی میرے محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے زیادہ تر پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہتی ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے جیسا کہ دجال کا فتنہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا اور دجال سے لڑائی کرنا حضر امام مہدی علیہ السلام کا آنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازوں کا بند ہونا یاجوج ماجوج کی قوم کا ظاہر ہونا اسی طرح چند ایک بڑی نشانیاں باقی ہیں جو پوری ہونی ہیں آپ دوستوں کے سامنے میں نے جتنی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے یقیناً سب کی سب پوری ہو چکی ہیں تو دوستوں یہ تھی چند نشانیاں قیامت کی جو پوری ہو چکی ہیں اور چند جو پوری ہونی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بڈن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے کمنٹ بوکس میں آمین ٹائپ کریں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں اللہ تعالی سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور التجائیں کریں اللہ تعالی کے سامنے آج ہی کریں مجھے دیجئے اجازت اگر اللہ نے چاہا تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے گئے بان ہو ہنتے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے اللہ حافظ